سٹوانٹس واریو اسے اطنان خان ہے فور سیکڑیر ٹوپک ریفارمیگ آف پیٹرولیوم ریفارمیگ ری کا مطلب تو ہوتا ہے کسی چیز کو دوبارہ کرنا ریسرچ دوبارہ ڈھونڈو فارم کا مطلب ہوتا ہے شکل ری فارم کسی چیز کو نئی شکل دینا موڈیفائی کرنا یا بہتر کرنا یا اچھا کرنا یہ ہے ریفارم ایک عمل ہے جس میں ہم کوئی نئی شکل دینا چاہیں گے تو وہ بن جائے گا ریفارمیگ اب ٹوپک ہے ریفارمیگ آف پیٹرولیوم جو کہ ایکچلی ہے ریفارمیگ آف گیسولین جو گیسولین ہم یوز کرتے ہیں انیشلی یوز کرنا شروع کیا تھا اس کی فارم میں اس کی شکل میں اس کے ہونے میں کچھ پرابلم ہے ہمیں وہ اس شکل میں نہیں چاہیے ہمیں اس شکل کو کرنا ہے موڈیفائی کچھ بہتر اب یہاں میں نے ایک ٹرم لکھی ہے بدقسمتی انفورچنیٹلی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے گیسولین کو لے کے کہ ہم اسے اپنے لیے انفورچنیٹ ہی کہہ سکتے ہیں نمبر ون اس پوائنٹ کو دیکھیں گیسولین جو کہ ایک فریکشن ہے جو کہ ایک حصہ ہے پیٹرولیم کا زمین سے جب اس کو نکالا جاتا ہے جب ہم اسے ڈریل آؤٹ کرتے ہیں تو اس کی پرسنٹیج ویسے ہی کام ہے اسی لیے تو ہم نے ٹاپک پڑا تھا کریکنگ آف پیٹرولیم تاکہ جو سرپلس اور لیس ڈیزائرے بل فریکشن ہے جیسے مٹی کا تیل ہے یا ڈیزل ہے وہ فریکشن زیادہ ہیں ان کو کریک کر کے ہم بناتے ہیں گیسولین تاکہ ڈیمنڈ پوری کر لیں لوگوں کی جو ہے ایک تو یہ بدقسمتی تھی لیکن اچھا دماغ استعمال کر کے کریکنگ کر کے اس پرابلم کو تو ہم نے کر لیا سوٹ آؤٹ اب ایک دوسرا پرابلم بھی ہے سیکنڈ پرابلم گیسولین آف پور کوالٹی جو گیسولین کا فریکشن زمین سے نکلتا ہے اگر ہم اس کو ایڈ سچ یوز کریں آٹوموبیل انجنز میں تو یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے وہ پرابلم کیسی ہے اگر ہم گیسولین کے فریکشن کو ریفارم کیے بغیر ایڈ سچ انجن میں یوز کریں تو نوکنگ نوکنگ ایک آواز ہے جیسے دو میٹیلک روڈز جیسے دو لوہے کے روڈز آپس میں ٹکرا رہے ہوں اس طرح کی ساؤنڈ بنتی ہے آٹوموبیل انجن میں تو تب ہم کہتے ہیں The type of gasoline produces sharp metallic sound in internal combustion engine that is called knocking اب آپ خود سوچیں دو میٹیلک پارٹس آپس میں ٹکرا رہے ہوں اسے ہیٹ بنے گی انجن میں انجن کی quality کم ہوگی آٹوموبیل کی life کم ہو جائے گی انجن کی efficiency گر جائے گی تو کون چاہے گا کہ وہ اپنے آٹوموبیل یا vehicle کو اس طرح سے خراب کر دے برباد کر دے اور وہ بھی صرف gasoline کی quality کی وجہ سے کیونکہ وہ یہ problem کر رہے ہیں اب آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ gasoline میں ایسا issue ہے کیا وہ انجن کو نقصان کیوں پہنچا رہا ہے efficiency کیوں گرار ہے quality اچھی کیوں نہیں ہے اس کے لئے تھوڑا سا investigate کریں جو diesel سوری سوری جو gasoline ہے c8h18 originally جو fraction ہمیں جس شکل میں ملتا ہے وہ ہے straight chain آٹ کاربن کے لیکن research نے یہ بات ثابت کی ہے branch chain جو ہیں وہ اچھی quality show کرتے ہیں اچھا fuel بن کے آتے ہیں ان کا octane number بھی high ہوتا ہے اب یہ octane number ایک term آگئی ہے octane number جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ والا fuel اچھا مانا جائے گا جس میں branching ہوگی اور اس fuel کو ہم اچھا نہیں مان رہے جو straight ہوگا مانا جیسے میں نے نمبر دیا ہے زیرو تو اکٹین نمبر اصل میں ایک انڈیکیٹر ہے جو کہ گیسولین کی کوالٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے جس پیٹرول میں جس گیسولین میں جتنی زیادہ پرسنٹیج آئیسو اکٹین کی زیادہ ہوگی اس کا اکٹین نمبر زیادہ ہوگا اس کی کوالٹی اچھی ہوگی وہ انجن کو ڈیمج نہیں کرے گا اس کی کوالٹی بہترین ہوگی اور جو کسٹمر ہے جو کنزیومر ہے وہ اسی طرح کا پیٹرول گیسولین ڈیمانڈ کرتا ہے چاہتا ہے اپنے آٹوموبیل کے لیے جو ناکنگ نہ کرے جو انجن کو ہیٹ اپ نہ کرے جو انجن کی افیچنسی کو گرائے نہ جس کا اکٹین نمبر زیادہ ہوگا اب یہ کرنا کیسے ہے how reform how reforming is carried out reforming کے لیے یہ جو این اکٹین ہے straight chain ہے آٹ کاربن کی straight chain ہے without any branch اس کو ہیٹ کرنا ہے ہیٹ کا sign in the absence of air یہ convert ہو جائے گا برانچ میں the process in which straight chain hydrocarbon is converted into branch chain hydrocarbon جس کا نام ہے 224 trimethyl pentane branch chain اس عمل کو reforming کہتے ہیں نیچے میں اس کی definition لکھی بھی ہوئی ہے ایک اور طریقہ جس میں ہم ناکنگ کو کم کر سکتے ہیں اور quality of gasoline increase کر سکتے ہیں ناکنگ کم کریں گے انجن کی افیچنسی بڑھے گی یہ چیز ہم جان چکے اب یہ chemical ہے tetraethyl lead tel جب ہم اس کو blend کرتے ہیں mix کرتے ہیں gasoline کے ساتھ تو یہ knocking کو کم کرتا ہے تو اس کا نام پڑ جانا چاہیے اور پڑ بھی گیا ہے anti knocking agent اس کو use کرنے کا فائدہ تو آ رہا ہے انجن کی efficiency جو اچھی آ رہی ہے octane number جو improve ہو رہا ہے لیکن problem بھی آ رہا ہے problem کیا internal combustion engine میں اس کی موجودگی کی وجہ سے بنتا ہے combustion product lead oxide اچھا وہ lead oxide reduce ہو کے بن جاتا ہے simple lead اور وہ exhaust pipe میں باہر آتا ہے اس کا مطلب lead جو ہے وہ ہوا میں پھر رہا ہے due to gasoline تو ہم اگر ایک طرف ایک کام کرتے ہیں petrol کو improve کرنے کے لیے تو وہ ساتھ ہی ساتھ نقصان کا باعث بھی بنتا ہے air pollution کی شکل میں اس کو آپ بک سے دیکھیں انشاءاللہ it will match and help a lot take care lafiz